اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل می نیم از رجم مغل کرونا ویرس کو لے کر آئی کن امپورٹن اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے اور بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ امان کے اندر آج کرونا ویرس کے وجہ سے تیسری جو ہے وہ دیت ہو چکی ہے تیسری دیت جو ہے وہ اکتالیس سال کا بندہ تھا بھارجی اس کی دیت ہوئی ہے اس کے بعد جو دوسری اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج دس سپریل کے دن صبح دس بجے سے اور اگلے دس دن تک یعنی بائیس سپریل تک مان کے اندر پورا لاک ڈاؤن ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ولایہ مسکت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ مسکت سے جو ہے وہ دوسرے ولایہ میں نہیں جا سکتے اور دوسرے ولایہ کے بندے جو ہے وہ مسکت کے اندر نہیں آسکتے جتنی بھی چیک پوسٹ ہے مسکت کی انٹری اور ایکزٹ راستوں پر وہاں پر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں گی کسی بھی گاڑی کو جو ہے وہ نہ تو مسکت سے باہر جانے کی چاہزت ہوگی نہ ہی مسکت کے اندر آنے کی چاہزت ہوگی صرف انہی گاڑیوں کو جو ہے وہ انٹری اور ایکزٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے گی جو گاڑیاں فود آئیٹمز اور کچھ امپورٹنٹ گز جو ہے وہ گلیور کرتی ہے اور یا کچھ ہے امرجنسی کیسز میں پیشن نے آنا ہے یا فار ایکزیمبل کوئی اور پریکنٹ ہے اس نے مسکت مین ہسپیٹل میں آنا ہے تو ایسی کنڈیشن میں نارمل گاڑیوں کو جو آپریشن دی جائے گی اور کمپنیز گاڑیوں کو جن کا فود آئیٹم کے ساتھ بزنس ہے ان کو اجازت دی جائے گی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں ان کے پاس ان کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ مست ہونا چاہیے اور ان کا جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے لیٹر ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں اپنی تیسری اپ ڈیٹ کی طرف تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ فیلہ لومان کے اندر 457 جو ہے وہ رجسٹر کیسز ہیں جن میں سے 211 جو ہے ایکسپیٹریٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک ایمپورٹنٹ انانونسمنٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہارجی ہیں وہ لوگ آپ اپنا جو ہے وہ فری کرونا وارس کا چیک اپ کروا سکتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ان میں جو ہے وہ سیمٹمز پائی جاتی ہیں یا وہ افیکٹیڈ ہے تو ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ فری آف کوسٹ کی جائے گی جہاں پر ایک اور بات جو آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ایکسپیٹریٹس ہیں ٹیک اپ کروانے کے لیے ریزننس کارڈ کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر گنڈی حضور لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر الیگل رہ رہے ہیں جن کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ یا ویزا ان کا جو ہے وہ ہتم ہو چکا ہے تو اگر ان میں جو ہے ایسی علامات پائی جاتی ہیں اور انہیں کوئی شک ہے تو وہ بلا جی جو ہے کسی بھی قریبی ہیل سینٹر میں جا کر اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں وہاں پر ان سے کوئی ان کے جو ہے وہ ویزا یا ریزننٹ کارڈ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ذائع کی ضرور کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ